بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدی تو آج انیس جون تو ہزار چوبیس پروز بود سعودی عرب کی شام تک ہے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وزیم اگرام بھی سعودی عرب کے قامل کی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے انیس پیلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی وزارتہ حج کی اختتامی تقریب عمرہ سیزن کے لئے تیاریاں شروع وزارتہ حج اور عمرہ نے دیوفر احمان پروگرام کے تاؤں سے ہج دو ہزار چوبیس کے حوالے سے مکم کرمہ میں سالانہ اختتامی تقریب کا انقاد کیا تقریب کا انقاد کیا وزارتہ حج اور عمرہ کے مرکزی ادارے میں کیا گیا جس میں حاجیوں کو بہترین خدمات فراہم کرنے والوں کو اعدادہ سے بھی نوازہ کیا جبکہ آئندہ حج دو ہزار پچیس کے لئے تیاریوں کے آغاز کا بھی اعلان کیا گیا توصیلات کے مطابق حج اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حج اور عمرہ ڈوکر و تفیق بن فوضان الربیہ نے کہا کہ اللہ کے فضو کرم سے مناس کے حج چودہ سو پینتاری سیجری کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی چودہ سر حجہ سے عمرہ سیزن کے لئے تیاریوں کا آغاز کیا جا رہا ہے وزیر حج اور عمرہ نے حج چودہ سو پینتاری سیجری بامتابق دو ہزار پچیس کے لئے نسک مسار پورٹل بھی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے پورٹل کو لانچ کرنے کا مقصد موجودہ حج سیزن کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ سال حج کے لئے آزمین کو مزید بہتر خدمات کی فرامی ہے وزیر حج نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ موجودہ حج سیزن کی کامیابی میں تمام اداروں کی مشترکہ کوششیں شامل ہیں جس کا مقصد دیو فرحمن کی خدمت ہے اسی جذبے کے تحت آئندہ سال بھی کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آئندہ سال چودہ سو چھینزی سیجری کے لئے حج امور کے حوالے سے انتظامات کرنے والے اداروں کو انتظامی سیڈیفکیٹ بھی جاری کرنے کا اعلان کیا ہے آئندہ سال حج جو ہے موسمِ گرمہ کا آخری حج ہوگا سعودی محکمہ موسمیات سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحضانی نے کہا کہ آئندہ سال موسمِ گرمہ میں آخری حج ہوگا ان کا کہنا تھا حج سیزن دوہزار چھبیس سے موسمیاتی تبدیلی کے ایک نئے محلے میں داخل ہوگا ہم سولہ سال بعد تک موسمِ گرمہ کے حج کم شاہدہ نہیں کریں گے ترجمان کے مضابی سال دوہزار چھبیس سے مسلسل آٹھ سال تک حج موسمِ بہار میں اس کے مزید آٹھ سال کے دوران موسمِ سرمہ میں حج ہوگا ترجمان حسین القحضانی کا کہنا تھا کہ موسمِ گرمہ کو حجاج کو سولہ سال کے لیے الویدا کہہ دیں گے انہوں نے کہا اس سال حج کے دوران آستن ٹیمپریچر 45 اور 47 سنٹی گریٹ کے درمیان رہا اس کے علاوہ مہرین کا کہنا ہے کہ حج کے لیے مختلف موسمی ادوار کے حوالے سے ابتدائی تیاری کرنے اور ضروری احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے ہیرہ ثقافتی محلہ مکم کرمہ میں حاجیوں کی دلچسپی قام مرکز مکم کرمہ النور پہاڑ کے ضامن میں ہیرہ ثقافتی کے انوان سے قائم مرکز انتظامیہ کی مسالی کوشش ہے نمائی سنٹر کو اس کو بسورتی سے تیار کیا گیا ہے کہ وہاں آنے والے چند لمحات کے لیے اہت رفتہ میں کھو جاتے ہیں ہیرہ ثقافتی محلہ کے انوان سے بنائے گئے نمائیش مرکز میں نزول وحی کے مقام غیر ہیرہ کا انتہائی موڈل اس طرح بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھنے والا یہی گمان کرتا ہے کہ وہ بزاتے غد غار میں موجود ہے ہیرہ ثقافتی سنٹر سٹھ سٹھ ہزار مربع میٹر کے رقوے پر تعمیر کیا کیا ہے مرکز کے برونی حصے میں وسیع و عریض پارکنگ کا انتظام موجود ہے جبکہ وانٹرین کے اندر جگہ جگہ شیڈ موجود ہیں جس کے نیچے ظاہرین آرام کرنے کے لیے بنچز نصب کیے گئے ہیں جبکہ ہوا کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کی فوار برسانے والے خصوصی فواروں کا بھی بندوبست موجود ہیں تاکہ ظاہرین وہاں سکون سے بیٹھ سکیں ہیرہ ثقافتی اور تاریخی سنٹر کی تزامے کے جانب سے مختی زبانوں کے ماہرین کی خدمات فراہم کی گئی ہیں جب وہاں آنے والوں کو مرکز کے بارے میں تفصیلی ٹور کراتے ہیں اور مرکز میں موجود اشیاں اور مارڈلز کے بارے میں انہیں انفرمیشن دیتے ہیں سعودی عرب میں عالمی دفاعی نمائش دوہزہ چھبیس کی پچاس فیصد جگہ کی بوکنگ مکمل ہو گئی سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی برائی ملٹری انڈسٹریز کے زیرے احتمام عالمی دفاعی نمائش کے تیسری ایڈیشن دوہزہ چھبیس کیلئے مقصود کردار نمائش کی جگہ کا پچاس فیصد جو ہے بوکنگ مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے یہ نمائش سعودی دالحکومت ریاض میں منرکت کی جائے گی سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی برائی ملٹری انڈسٹریز ایک مربوط نمائش ہے جس کا مرکز دفاعی سنت کا مستقبل ہے یہ نمائش مختلف زمینی سمندری فضائی خلائی اور سلامتی کے دفاعی شعبوں میں دنیا کی طرف سے حاصل کرتا تازہ ترین تقنیقی پیش رفض کا جائزہ پیش کرتی ہے سعودی عرب دوہزہ چوبیس میں عالمی مسابقت کے میدان میں سولوے نمبر پر آ گیا انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فار منیجمنٹ ڈیویلپمنٹ آئی ایم ڈی کے عالمی مسابقتی مرکز کے طرف سے جاری کرتا جو سال ہیں اس کے گزر کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب دنیا کے سٹھ سٹھ سب سے زیادہ مسابقتی ممارک میں عالمی سطح پر سولوے نمبر پر آ گیا ہے سعودی عرب نے دوہزہ چوبیس کے ایڈیشن میں اس میدان میں ایک درچے آگے بڑا ہے یہ کامیابی بہتر کاروباری قانون سازی کی بدولت ہوئی ہے اس کی وجہ جی ٹونٹی ممارک میں سعودی عرب کا چوتھا نمبر ہے اس سال حج سیزن دوہزہ چوبیس کامیاب رہا نائب گورنر مکم کرما مکم کرما ریجن کے نائب گورنر اور مرکزی حج کمیٹی کے نائب چیئرمنٹ شہزادہ سعود بن مشل نے اس سال حج سیزن کی کامیابی کا اعلان کیا ہے سرکاری خبر اجنسی اس بی کے مطابق انہوں نے بیان میں کہا کہ آئندہ سال کے حج سیزن کے انتظامات اور منصوبہ بندی فوری طور پر شروع کی چھوئے کی انہوں نے کہا تمام ستو پر ملنے والی کامیابیاں صرف ایک نئے محلے کا آگاز ہے ہم پورے حج نظام کو ترقی دیتے رہیں گے کیونکہ ہمارے آزائم کو کوئی حد نہیں اور ہماری امیدیں لا محدود ہیں حج سیزن کے دوران ریکارڈ وائس کالز اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا کیا سعودی کمیونکیشن اتھارٹی نے اس سال حج سیزن کے دوران 35.47.47.000 ٹیرابائٹ دیٹا استعمال کیا کیا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنے کی رفتار 341.6 میگا بائٹ فی سیکنڈ تک رہی وائس کالز کی تضا 337 ملین سے تجھاوز کر گئی کامیابی کی شرعہ 99 فیصد سے زیادہ رہی ایس پی کے مطابق کمیونکیشن نے جو کمیشن ہے اس نے پیان میں مزید کہا کہ مکہ مدینہ اور حج مقامات پر وائی فائی رسائی پوائنٹس کی تضا 10500 سے زیادہ ہو گئی ہے سعودی میڈیکل ٹیم نے بروقت آپریشن کر کے حاجی کی جان بچاری سعودی میڈیکل ٹیم نے مزید حجاج کی کامیاب سرجری کر کے ان کی جان بچاری مکہم کرما ہیلس کرسٹر کے رکائن اجیاد امرجنسی ہاسپیٹل کے ایک میڈیکل ٹیم نے 53 سالہ مصری حاجی کی کامیاب سرجری کی ہے ایس پی کے مطابق مریض کو سینے میں درد کی شکائیت پر ہاسپیٹل لائے گیا تیبی معاینے سے پتا چلا کہ ہارٹ کلوٹ کی بائی زندگی خطرے میں ہیں جس پر فالی طور پر علاج کیا گیا اس کے بعد مریض کو خصوصی نگہ داشت اور تیبی خدمت کے لیے مکہ کے کنگ امدلہ میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا مشہر کی عرفات ہاسپیٹل کی میڈیکل ٹیم نے اسی سالہ انڈونیشنی حاجی کی بھی کامیاب سرچری کی اس سر کے باعث انظرونی طور پر جو ہے خون بہنے کے باعث خون کی کمی کا سامنا تھا میڈیکل ٹیم نے فوری طور پر تیبی معاینہ کر کے آپریشن روم منتقل کر کے علاج مکمل کیا سرچری کے بعد مریض کی حالت مستحقم ہو گئی اس کے علاوہ 62 سالہ مصری اور 38 سالہ تنوسی حجاج کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے حج مقامات کے حضبزانوں سے جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کامپلیکس بھی منتقل کیا گیا سعودی محکمہ باسپورٹ نے حج سیزن دو ہزار چوبیس کے حاجی کے لیے حاجیوں کی واپسی کی تیاریاں مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اس پی کے مطابق تمام پنزمینی فضائی اور بحری پورٹس پر حاجیوں کی روانگی کو آسان بنانے کے لیے طریقہ کار کو حتمی شکل دی گئی ہے یاد رہے کہ سال حج دو ہزار چوبیس میں اٹھارہ لاکھ تینتیس ہزار ایک سو چونسٹھ ایک سو چونسٹھ جو افراد ہیں انہوں نے فریضہ حج ادا کیا ان کا تعلق دنیا کے دوستوں سے زیادہ ملکوں سے ہیں ایشیا ملکوں سے آنے والے حاجیوں کی تداد تریسٹھ اشاریہ تین فیصد عرب ممالک سے تیسٹھ اشاریہ تین فیصد افریقہ سے گیارہ اشاریہ تین فیصد جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا سے تین اشاریہ دو فیصد رہی ہے اس داخلی حجاج کی جو تداد ہے ان کی دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چونس جو ہے ریکارڈ کی گئی جبکہ برونے ملک سے آنے والے آسمین کی تداد سولہ لاکھ گیارہ ہزار تین سو دس ریکارڈ کی گئی ہے پندرہ لاکھ چھالیس ہزار تین سو پینتاریس ہاجی فضائی راستے سے ساٹھ ہزار دو سو اکاون بری جبکہ چھال ہزار ساتھ سو اکتالیس پہری راستے سے سعودی عرب آئے یہ تھا ہمارا آپ تک کا نیوز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لئے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتے ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم